بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار چکن بائٹ کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں آپ نے بہت سے چکن بائٹ کھائی ہوں گے لیکن جب آپ اس ریسپی کو دیکھو گے تو اس کے بعد آپ کو کوئی اور ریسپی دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو آپ فوراں سے پہلے اس کو بنانا بھی شروع کر دو گے تو بینہ کسی دیری کہ ہم جلدی سے اپنی ریسپی کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ میں نے چکن کا بریسٹ پیس لیا ہے اور یہ آپ نے بھی بونلیس چکن لینا اس کے بہت مزدار چکن بائٹ بانتے ہیں آپ کو اگر ہٹی والا پساند ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہو تو یہ فریز کیا ہے تو اس سے بہت اچھی کٹنگ بھی ہو جاتی ہے تو میں نے اس کو دوکے رکھا تھا اور آپ بھی میں نے اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے تو جلدی سے میں اس کی کٹنگ کر لوں تو آپ میرا چینل کو سبسکرائب کر لو ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لو تاکہ اس طرح کی مزے مزے کی نیو نیو ریسپیز آپ تک پہنچتی رہے ہیں ویڈیو کو سکپ تو بلکل بھی نہیں کرنا اس میں کچھ سیکریٹ جو میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گو یہ دیکھ لیں جی اتنے اچھے سے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے ابھی تو میں نے اس کو مسالے بھی نہیں لگائے تو یہ چکن اتنے مزے کا لگ رہا اتنا پیارا لگ رہا ہے تو چلے جی ایک خوبصورت بال میں ہم چکن کیوبز کو ڈال لیتے ہیں جو ہم نے کیوبز میں کٹ کی ہیں آپ اپنے مرضی سے بھی کٹ کر سکتے ہو اب آپ نے اس میں یہ دیکھ لیں جی لیسن کا پانی یوز کرنا ہے اور لیسن کو کش کر کے اس کا پانی نکال لیجے گا ون ٹیبل سپون میں نے اس میں لیمن جوس ایڈ کیا ہے ٹوٹ ایبل سپون اس میں چلی ساوس ایڈ کریں یہ ضرور ایڈ کرنی ہے ون ٹیبل سپون میں نے اس میں سویا ساوس ایڈ کیا ہے اتنے کام انگریڈینٹس ون ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں چلی فلیکس ایڈ کیا اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں کالی مرچ کا پاڈر ایڈ کیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کیا ہے اور اب میں نے اس میں ایک ایگ شامل کر دیا ہے اتنے کام انگریڈینٹس میں اتنے مزے کامے چکن بتاؤں گی نا تو آپ حیران رہ جاؤ گے اب آپ نے دو سے تین چمچ میدے کے ایڈ کرنے ہیں اور اب یہ کون فلور دونوں ملاو گے نا تس سے کرسپی چکن ہمارا ریڈی ہوگا تو اب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا دو چمچ کون فلور کے ملائے ہیں میں نے اب آپ کے سامنے مکس کر رہی ہو کوئی ایڈیٹنگ نہیں کر رہی لائیو آپ کو دکھا رہی ہوں اب آپ کو زیادہ جنجٹ میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑھے گی سپرٹ سے کوئی اس کی کوٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑھے گی اب آپ چیک کر لیں اس کی لک تو آپ اس کو دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں فریج میں بھی رکھ سکتے ہو تو سردیا باہر ہی پڑھ رہنے دیں دو گھنٹے کے بعد اس کو فرائے کریں اگر اوور نائٹ چھوڑو گے تو فرق آپ خود محسوس کرو گے تو اگر آپ کو فورن سے پہلے بھی بنانا چاہ رہے ہو تو ایسے بھی بناو گے نا بہت مزے کے بنیں گے تو ساتھ ہی میں نے پین کو بھی پری ہٹ کرنے کے لیے رکھ دیا آئل ہمارا تیز گرم ہے تو جب اس میں میں یہ چکن ایڈ کروں گی اس کے بعد میں آنچ کو میٹیم کر دوں گی جلدی بلکل بھی نہیں کرنی بارہ سے تیرہ منٹ لگیں گے ان کو کوک ہونے میں تو اب آپ نے اس کے اوپر گولڈن سا کلر لے کے انا اتنے کرسپی بنتے ہیں کے ایف سی کو بھی بھول جاؤ گے جب آپ یہ چکن بناو گے تو دیکھیں اس کے اوپر گولڈن سا کلر لے کے آنا ہے جلدی بلکل بھی نہیں کرنی میں ان کو ٹرن کر لوں تو آپ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لو ساتھ میں بیل آئیکون کا بھی بٹن پریس کر لو اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر لو جو میری ویڈیو کو پہلے سے دیکھتے ہیں وہ تو لائک کا بٹن ضرور پریس کرتے ہیں طرح کی مزے مزی کی نیو ریسپیز آپ تک میں لے کے آتی رہوں گی اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہو میں بتا دوں گی تو دیکھیں میں نے کتنا زبردست گولڈن سا کلر کیا ہے ذرا بھی ان کے اوپر سے کوٹنگ اتری بھی نہیں ہے تو دیکھنے میں اتنے خوبصورتیں ہیں تو ذائقہ تو ان کا بڑیا اور لا جواب ہے اتنی سیمپل اتنی ایزی میں نے آپ کو ریسپیز بتائی ہے اور کھانے میں بھی بہت مزے کیا اور یہ میں باقی کے بھی ریڈی کر لوں تو پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں زبردست گولڈن سا کلر اور ساتھ میں دہی کی چٹنی واؤ زبردست چیک کر لیں لک اور دیکھیں کتنا کرسپی اور کتنا یمی ٹیسٹی چکن بائٹ ریڈی ہو چکا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئیں گی جلدی سے لائک بھی کر دو شیئر بھی کر دو سبسکرائب بھی کر دو دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ